حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہِ عمال پڑھت تو وہ نامہِ عمال پڑھنے لگ جائے گا تو نامہِ عمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تُو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں فَدَّحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داریں دیکھ لیں